السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جیسے کہ سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے کو آج ہمیں چھٹی ہے لاہور میں چھٹی ہے کیونکہ داتا صاحب کا عرص ہے داتا صاحب لاہور میں بہت بڑی یعنی کہ ایک بزرگانے دین میں ہیں تو ان کے عرص کی یہاں پر لاہور میں ہر سال چھٹی ہوتی ہے تو آج چھٹی کا دن ہے تو چھٹی کا دن ہے تو آج ہم اپنے جو دیلی روٹین کا بریک فاسٹ ہے اس سے ہٹ کر کچھ ناشتہ کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے میں دیلی روٹین میں کھاتی ہوں بریڈ برٹر وغیرہ اس طرح تو آج جو ہے یہاں پر ہم میں نے کہا ہے کہ میں پراتھا کاؤں گی تو ممہ ہم سب کے لئے پراتھے بنا رہی ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے سب کے لئے پراتھے کس طرح سے بنا رہی ہیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا سب کے لئے یہاں پر پراتھے بنایا جا رہے ہیں تو پھر آج کا جو ناشتہ وہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا دیلی روٹین میں میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ اتنی صبح صبح جیسے کہ میں نے چھ بجے اٹھ کے بریک فاسٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اتنی صبح صبح پراتھا نہیں کھاتی تو آج مجھے آئے کہ چلیں ایک چھوٹی کا دن ہے تو چلو پراتھا کھا بھی لوں تو لیٹ لنچ وغیرہ کیا جائے گا تو پراتھے کے ساتھ میں بٹر وغیرہ ہی کھاتی ہوں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میری جو چھوٹی بہن ہے مہنور وہ یہاں پر انڈے کو انڈا بنا رہی ہے یعنی انڈا وغیرہ جو اس نے کھانا ہے وہ اس کو پرپیر کر رہی ہے تو اس کو یہاں پر اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ اس میں یہاں پر اٹھ کر رہی ہے نمک اور مرچے وغیرہ جتنی اس نے کھانی ہے کیونکہ انڈا تو میں بلکل کھائے نہیں سکتی انڈا کھانے سے تو ویسے ہی مجھے لرچی ہے مجھے بلکل انڈا پسند نہیں ہے تو یہاں پر وہ اپنے اکارڈنگ جو اس نے جس طرح سے انڈا تیار کرنا ہے وہ اس کے لئے سارا کچھ پرپیر کر رہی ہے اب اس نے جو ایک بنانے انڈا ریڈی کرنا ہے اس کے لئے اس کو پیاس کی ضرورتی جو کہ اس کو ماما نے پیاس کٹ کر دی ہیں وہ پیاس جو ہے پیاس وغیرہ اب یہاں پر کٹ لیے ہوئے ہیں اور چائے کے لئے جتنا دودھ وغیرہ چاہیے وہ چائے ڈال لیے اب یہاں پر پیاس وغیرہ فرائی کریں گے اور اس میں مہنور میں جو انڈا کھانا ہے اس کے لئے انڈا پرپیر کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ آپ باقی کے پیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں اور یہ پراتھا جو ہے یہ سب سے پہلے میرا پراتھا بن رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے ناشتہ مجھے ملتا ہے گھر میں تو اب سب سے پہلے وہاں میرے لئے پراتھا جو ہے تیار کر رہی ہیں اب یہ پراتھے کو بیل رہی ہیں اچھی طرح بیلنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے فرائی کر لیں گی اور جو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ پراتھا جو ہے بیلا گیا اور یہاں پر وہ انڈا ساتھا تیار ہو رہا ہے انڈے کے لئے جو پیاس تھے ان کو ہم نے پیاز اور انڈا وہ جو پیازو والا انڈا میں کسی قسم کا انڈا نہیں کھاتی تو یہاں پر یہ اس کے لئے انڈا پر پیار کیا جا رہا ہے جو محنور نے کھانا اچھا تو یہاں پر اب یہ انڈا وغیرہ تیار ہو رہا ہے اور میں جو پراتھے کے ساتھ زیادہ تر ملائی کھا لیتی ہوں یا مکھن وغیرہ کھاتی ہوں دیکن یہ انڈا بالکل بھی نہیں میں کھا سکتی اب یہ میرا پراتھا آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ بن رہا ہے اور یہاں پر باہما جو ہے باقی کے پراتھے جو ہے وہ بھی بیل رہی ہیں اور بنا رہی ہیں تو میں جو ہوں یا تو چنے بھی پریفر کرتی ہوں اس کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چنے وغیرہ بھی کھا لیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں تو یہاں کو مجھے ذرا تھوڑا کرسپی کھانے کا ہوتا ہے تو میں ذرا پراتھا جو کرسپی سا کھاتی ہوں ابھی میں نے چاہے کے لیے کپ نکال لی ہے کیونکہ بریک فاست میں میں کچھ بھی ہلپ نہیں کر رہی صرف میں نے کپ نکال لیا اور اس میں چاہے لوں گی جتنی تھوڑی سی کیونکہ میں اتنی زیادہ چاہے نہیں پیتی بریک فاست میں بلکل تھوڑی سی براہ نام کی چاہے پیتی ہوں یہ میرا پراتھا پریپیر ہو چکا ہے تو میں پہنچتی ہوں ڈائننگ ٹیبل پر اور ڈائننگ ٹیبل پر میں اپنا بریک فاست سیٹ کرتی ہوں چاہے بہت تھوڑی سی میں لوں گی اور یہ دیکھیں میرا گرما گرم پراتھا ہے جو کہ پتلا اور کرسپی ہے تو چاہے دیکھیں اگر آپ میری چاہے دیکھیں تو بہت ہی تھوڑی سی ہے میں اتنی چاہے نہیں کھاتی ہاں بلو بینڈ ضرور کھاتی ہوں جس سے ویٹ زیادہ ہوتا ہے بلو بینڈ میں یہاں پر لے لیا ہے اور اب یہ میں پراتھے کے ساتھ جو ہے استعمال کروں گی تو یہ دیکھیں اگر آپ تو میں نے کچھ بلو بینڈ یہاں پر یعنی مکھن جو ہے وہ یہاں پر ڈال لیے اور اب اس کو جو ہے میں اپنے ناشتے کو سٹارٹ کروں گی اور آئی ہاپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اب یہاں پر یہ ماما بنا رہی ہیں اپنے لیے دوسرا ہے بنا رہی ہیں اس کا نام مجھے نہیں ایڈیا کیا نام ہے نہیں اوملٹ تو نہیں ہے دوسرا ہے تو یہ مہنور نے جو اپنا بریک فاست بنایا تھا وہ اور یہ رہا میرا بریک فاست اور یہ ماما نے جو اپنے لیے ایک پرپیر کیا ہے تو آئی ہوپ آپ سب بھی کچھ نہ کچھ آر ڈیفرنٹ ہی کھائیں اور سٹریڈے کا دن ہے تو آپ بھی انچوائے کریں چھٹی کو تینکیو اللہ حافظ